اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ کچن میں موجود کوک روجز کو ختم کرنے کی کچھ ٹپس اور طریقے شیئر کروں گی یہ کوک روجز ہمارے کچن میں ہمارے گھوم میں گھومتے پھرتے ہیں اور آپ چاہتے ہوئے بھی ان کو ختم نہیں کر سکتے اور ان کو ختم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے ہمیں سب سے پہلے اپنے کچن کی اور اپنے گھر کی مکمل صفائی کرنا ہم اکثر اپنے کیابنٹس میں اس طرح کے اغبار اور مختلف قسم بھی اقاغذ اور پلاسٹک وغیرہ بچھا دیتے ہیں تو سب سے پہلے ان اغبار کو نکال کر اپنے کچن سے باہر پھیکیں کیونکہ یہ اغبار یہ پلاسٹک وغیرہ جو ہم نے کچن میں بچھائے ہوئے ہوتے ہیں ان کے ہی نیچے یہ کوک روجز چھپ کر رہتے ہیں اور انڈے دیتے ہیں تو ان کو نکال کر اپنے کیابنٹس کے خوب اچھی طرح سے صفائی کیجئے اور اسپری کیجئے جو ہم آپ کو ریمیڈی بتائیں گے انشاءاللہ اس کا اسپری کیجئے گا اور پھر اپنے کیابنٹس میں اس طرح سے سامان کو لگا دیجئے گا تو انشاءاللہ یہ کوک روجز کبھی بھی آپ کے گھر میں دوبارہ سے نہیں آئیں گے یہ کوک روجز بہت زیادہ پریشانی کا باعث بنتے ہیں اور یہ گٹر سے اور آپ کے گھر کی نانیوں سے نکلتے ہیں اور بہت مختلف قسم کی بیماریاں پھیلاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لئے ہم ایک ہوم ریمیڈی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو بہت ہی آسان اور بہت ہی کم خرچے میں تیار ہو جائے گی تو یہ دیکھیں ہم نے سب سے پہلے یہ دو سگرٹ لی ہیں سگرٹ جو ہوتے ہیں بہت ہی کم پیسوں میں مل جاتی ہے تو اس کا ہم بیچ کا جو تباقو ہوتا ہے وہ ہم نکالیں گے اور یہ جو سپنچ ہوتا ہے اس کو ہم پھیک دیں گے دیکھیں ہم نے دونوں سگرٹ کا بیچ کا تباقو نکال لیا ہے اور اس کو ہم اس پانی میں ڈپ کر کر تقریباً چار گھنٹے کے لئے اسی طرح چھوڑ دیں گے تو دیکھیں چار گھنٹے ہو چکے تھے یہ تباقو جو ہے خوب اچھی طرح سے اس پانی کے اندر اپنا اثر چھوڑ چکا ہے اور اس کا بالکل کلر بھی چینج ہو چکا ہے تو اب ہم اس پانی کو چھان لیں گے دیکھیں اس طرح سے کوئی بھی چھلنی گھر کی لے کر آپ اس پانی کو چھان لیں اس تباقو کو ہم پھیک دیں گے اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں صرف اس کا پانی چاہیے تو اس پانی میں ہم بہت ہی ہر گھر میں موجود یہ انگریڈینٹ ہے یعنی بیکنگ پاورڈر یہ بیکنگ پاورڈر ایک ٹی سپون ہم لے کر اس تباقو کے پانی میں مکس کر دیں گے خوب اچھی طرح سے اس کو ڈیزولف کرنا ہے بہت اچھی طرح سے ہم اس کو ڈیزولف کرنے کے بعد اس پانی کو ایک سپری بوٹل میں بھر لیں گے لیکن اس سے پہلے ہم اس پانی کو ایک دفعہ اچھانے کی کیونکہ ہلکے ہلکے سے ہمیں پارٹیکلز نظر آ رہے ہیں اور یہ دیکھئے یہ سپری بوٹل ہے ہمارے پاس یہ سپری کا دیکھئے یہ ہر جگہ بہت آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے اور یہ صرف پچاس اور ساٹھ روپے کا ہی ہوتا ہے میرے خیال میں یا اس سے بھی کم پیسوں میں مل جاتا ہے اور کسی بھی بوٹل میں آپ اس کو لگانا ہے دیکھئے یہ بھی میں نے ایک کولڈرنگ کی چھوٹی بوٹل لی ہے اور اس میں اس طرح سے لگا کر آپ اس کو یوز کریں کسی بھی قسم کی سپری کے لیے دیکھئے اس سپری کا جو سراخ ہوتا ہے بہت بارک ہوتا ہے تو اس میں کچھ بارک بارک سے پارٹیکلز دیکھنی سوڈا کے فرس نہ جائیں تو ہم اس کو ایک دفعہ اور اچھے سے چھان لیں گے تاکہ ہم آرام سے یہ سپری بوٹل کو یوز کر سکیں کیونکہ اگر یہ بارک بارک سے پارٹیکلز اس کے سراخ میں خوش جائیں گے تو ہم اس کو اچھی طرح سے اسپری نہیں کر پائیں گے یہ بند ہو جائے گا تو یہ دیکھئے ہم اس بوٹل میں اس پانی کو بھرنے کے لیے ایک کیف استعمال کر رہے ہیں اس کو کیف بھی کہتے ہیں اس کو کوپی بھی کہتے ہیں اور اس کیف کی مدد سے ہم نے بہ آسانی سارا پانی اس بوٹل میں ڈال لیا ہے اور یہ ہمارا زبردست سا کوکروچ کلر اسپری ریڈی ہو گیا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے ہی کم پیسوں میں آپ نے بہت ہی زبردست دوہ تیار کر لی ہے ان کوکروچ سے نجات پانے کی اور اس کو آپ کہیں بھی اسپری کیجئے اپنے کیابنٹس میں کیجئے دیواروں میں کیجئے بیٹھ کے نیچے کیجئے کمروں میں کیجئے جہاں بھی یہ کوکروچ آپ کو دکھائی دیتے ہیں وہاں یہ اسپری کیجئے یہ اتنا افیکٹیو ہے کہ سارے کوکروچ جو ہیں مر جائیں گے اور پھر کبھی بھی نہیں آئیں گے اور ایک سب سے اچھی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس اسپری کا کوئی بھی سائیڈ افیکٹس نہیں ہیں آپ اپنے کیابنٹس میں اس کو اسپری کریں اگر آپ نے برطن بھی رکھے ہوئے ہیں تب بھی آپ اس کو اسپری کر سکتے ہیں اور کچن کی صفائی کا خاص کیا خیال رکھئے اور کیابنٹس میں جو میں نے آپ کو بتایا کاغاز یا کوئی پلاسٹی یا کسی قسم کی بھی اس طرح کی چیزیں نہ بچھائیں جو ان کوکروجز کو چھپنے میں مدد کریں اور انڈے بھی یہ ان کے ہی نیچے دیتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور میں چیز آپ کو بتاؤں دیکھیں یہ مارٹین کوپیکس پاورڈر ہے یہ بھی ملتا ہے بزار میں یہ بھی بہت کم پرائز میں ملتا ہے یہ انسیکس کلر ہوتا ہے یہ بھی بہت ہی افیکٹیو ہوتا ہے اس کی مدد سے بھی بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ کوکروجز کا خاتمہ کر سکتے ہیں ان کو آپ کیابنٹس میں اپنے گھر کے کونوں میں نیچے زمین پر اس طرح سے تھوڑا تھوڑا سا چھڑک دیں تو کوکروجز اس کو کھائیں گے اور وہ مر جائیں گے لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہ تھوڑا انسانی صحت کے لئے نقصان دے لیکن جو ہم نے اس پر ابھی آپ کے سامنے بنایا ہے اس کے کوئی بھی سائیڈ افیکٹس نہیں ہیں لیکن پھر بھی اگر آپ کے پاس یہ مارٹین ہے تو یہ بھی بہت زیادہ افیکٹیو دوا ہے اس کے علاوہ یہ ایک زی روچ آتا ہے جیل آتا ہے یہ بہت ہی افیکٹیو ہوتا ہے اس کا صرف ایک ایک ڈراب آپ کی چین میں کیابنٹس وغیرہ میں تھوڑی تھوڑی دور پر لگا دیں تو کوکروجز اس کو کھا کر مر جاتے ہیں اور پھر کبھی نہیں آتے ہیں یہ بہت ہی اثر دار ہوتا ہے اس کو آپ اپنے کی چین کے کیابنٹس وغیرہ میں لگا دیں آپ کی جان ہمیشہ کے لئے کوکروجز سے چھوٹ جائے گی آپ کو ہماری ویڈیو یقینان پسند آئے گی ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ